فیصل وارڈا نے ایک اور پیش گوئی کر دی ساری سیاسی پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سابق پر فاقی وزیر نے بڑا دعویٰ کر دیا لی جی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کا نام وزیریالہ کا نام دے کر ثابت کر دیا کہ ہم لڑائی کی سیاست کریں گے اور پاکستان کو اتنے مفادات کیلئے دفن کر دیں گے یہ تو ایک انتہائی گنڈی سیاست ہے ایک سبال کے جواب میں فیصل وارڈا نے جواب دیا جتنے عرصے میں آپ نے نواز شریف کو ایک کالے سے سفیدھ ہوتے دیکھا ہے اتنے ہی عرصے میں عمران خان جیل سے باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں فیصل وارڈا نے کہا مجھے بہت جل پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ایک کنٹینر پر کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا پھر اس کنٹینر کے اندر بند ہوتی نظر آ رہی ہے سپیکر لے لیا گورنر لے لیا سب کچھ لے لیا ست دے دیا آپ نے بزدار ٹو دے دی مریم دواز صاحبہ دے دی ان کی کریڈیبیلٹی کے جیل کاٹی مان لیا جیل کاٹنے والا آدمی تو عظیم ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے بلکل مان لیا سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ تو موجزہ ہو گیا مفلوت حکومت بن گئی مفلوت حکومت کے لوگ صوبوں میں آ کر بیٹھ گئے آئی ایم ایف سے پہلے تھوڑی کھٹ پٹ ہوگی حکومت کی مدد بہت ہوا تو پونے دو یا دو سال بہت مبالغہ آرائی کرے تو سوہ دو سال یہ بہت ناممکنات میں سے ہے ورنہ اگر بہت تیو مارا تو سال دیر سال اس کی بہت سی وجوہات ہیں چوبیس ارب ڈالر آپ نے ادا کرنے ہیں آپ کے پاس دو ارب ڈالر کا زخیرہ ہے معاملہ کیسے چلے گا خزانے میں کوئی خاص طاقت نہیں صرف بچینی ہے پریس کانفرنس ہے لوگ سڑک پر ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ناممکنات میں سے ہے یہ موجزہ ہی ہو سکتا ہے